اسلامباد کی سیکیورٹی پاک فوج نے سنبھال لی آرٹیکل 245 کے تحت وفاقی دار الحکومت میں فوج تائنات شہر اقتدار میں پاک فوج کا گشت وزارت داخلہ کے نوٹیفیکیشن کے مطابق فوج کو شنگھائی تاون تنظیم سمٹ کے لیے تائنات کیا گیا اسلامباد میں فوج 17 اکتوبر تک تائنات رہے گی زل انتظامیہ کے ساتھ امن و مانت قائم رکھنے میں معابنت کرے گی انتشاریوں مسلح جتھوں کے گرد بھیرہ مزید تنگ کر دیا کیا سیاسی جماعت کا احتجاج اسلامباد اور لاہور کے داخلی خارچی راستے سیل اسلامباد دعاول پنڈی میں دفعہ 144 نافذ ڈبل سواری پر پابندی موبائل فون سروس موتل جڑوہ شہروں کو ملانے والے تمام راستے بھی بن فیضاباد پل پر ڈبل لیئر کنٹینرز رکھ دیئے گئے اسلامباد ایکسپریس وی بھی مختلف مقامات پر بن 26 نمبر چنگی سے اسلامباد انٹرنیشنل ائرپورٹ اور ٹون پلاسا سے موٹر وی این ون کی جانب جانے والے راستے کھول دیئے گئے لاہور میں بابو سابو اور ٹھوکر نیاز بیک پر کنٹینرز لگا دیئے گئے لاہور اسلامباد اور ملتان موٹر ویز بن اٹرک سرگودہ اور دیگر اسلامباد میں بھی دفعہ 144 نافذ وفاقی حکومت کا وزیراعلا قابر پکتونخواہ کا کافلہ واپس جانے تحت راستے بند رکھنے کا فیصلہ مزارت داخلہ محسن نکوی کا رات گئے اور الالصبح ڈیچاک کا دورہ آئیچ اسلامباد اور دیگر حکام کی وزیراعلا کو بریفنگ محسن نکوی نے کہا کہ امید تھی یہ لوگ واپس چلے جائیں گے اب ان کی نیت باز سے ہو چکی یہ لوگ بڑے ایونٹ کو سبوتاش کرنا چاہتے ہیں محسن نکوی نے وزارت داخلہ کے کنٹرول روم کا بھی دورہ کیا سی سی ٹی وی کینگوز اسلامباد کے مختلف حصوں کی مانیٹرنگ کی عمل کا جائزہ لیا وزیراعلا کو شہر کی مجموعی صورتحال کے متعلق بریفنگ وزیراعلا بولے کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جا سکتی امن و امان اور شہریوں کے جان و مال کی حفاظت اولین ترچی ہے پی ٹی آئی کی ڈی چاک میں احتجاج کی کال وزیراعلا خیبر پختونخوا علیہ منگنڈاپور کا کہنا ہے کہ ہماری منزل ڈی چاک ہے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کہتے ہیں کہ ہر صورت ڈی چاک پہنچ کر دکھائیں گے فارم سنتالس کی حکومت ہمارا راستہ نہیں روک سکتی مشیر اطلاع خیبر پختونخوا بیریسٹر سیپ کا کہنا ہے کہ اپنے ناجائز اقتدار کو بچانے کے لیے نون لیگ نے تمام حدے پار کر دی کونگ مریم نواز اور شہباز شریف کو چھپنے کی جگہ بھی نہیں دے گی وزیراعظم شہباز شریف سے گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی ملاقات کے پی سمیت ملکی سیاسی صورتحال پر تفصیلی گفتگو کی گئی گورنر کے پی کا صوبے کے معاملے میں وفاقی حکومت کی غیر سنجیدی کا شکوا فیصل کریم کنڈی نے موجودہ صورتحال پر قابو پانے کے لیے مختلف آپشنز بھی دیئے گورنر کی وزیراعظم کو اگلے ہفتے خیبر پختونخوا کے دورے کی بھی دعوت ادھر صدر مملکت آصف زرداری نے گورنر کے پی کو اسلامباد میں رہنے کی ہدایت کر دی سفارتی سطح پر پاک بھارت تعلقات میں پیش رفت بھارت کا اسلامباد میں ایس سی او کانفرنس میں شرکت کا اعلان بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر شنگھائی تاون تنظیم اجلاس میں شرکت کے لیے پاکستان آئیں گے بھارتی دفتر خارجہ نے تصدیق کر دی شنگھائی تاون تنظیم کا اجلاس پندرہ اور سولہ اکتوبر کو اسلامباد میں ہوگا پاکستان نے اجلاس میں شرکت کے لیے بھارت کو دعوت نامہ بھیجا تھا وزیراعظم شہباز شریف سے چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو اور امیر جماعت اسلامی حافظ نئیم الرحمن کی ملاقات غزہ اور فلسطین کی صورتحال پر تبادل خیال سیاسی جماعتوں کا غزہ اور فلسطینیوں کے ساتھ قومی سطح پر اظہار یک جہتی کا فیصلہ غزہ کی صورتحال پر وزیراعظم کی میزبانی میں آل پارٹیز کانفرنز بلائی جائے گی سات اکتوبر کو ملک بھر میں یوم یک جہتی منانے کا فیصلہ بھی کیا گیا بلاول بھٹو کہتے ہیں پوری قوم کو سہہونی ایجنڈے کے خلاف بولنا چاہیے میڈیا سے گفتگو میں حافظ نئیم الرحمن نے کہا کہ چاہتے ہیں کہ فرینڈز آف فلسطین کی طرز پر تنظیم کائن ہو اسلام علیکم میں ہوں شہرام خالق ہرلائنز آپ جان چکے سب سے پہلے خبر آپ کو دیں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف توشہ خانہ ٹو اور ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کی سماعت ملتوی توشہ خانہ ٹو کے اسپرور سپیشل جج سینٹرل شارو خرجمند نے بغیر کارروائی سماعت آٹھ اکتوبر تک ملتوی کر دی ایک سو نوے ملین پاؤنڈ ریفرنس میں سماعت بھی بغیر کارروائی ساتھ اکتوبر تک ملتوی کر دی گئی بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف توشہ خانہ ٹو اور ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کی سماعت ملتوی توشہ خانہ ٹو کے اسپر سپیشل جج سینٹرل شارو خرجمند نے بغیر کارروائی سماعت آٹھ اکتوبر تک ملتوی کر دی سیاسی جماعت کی منار پاکستان پر احتجاج کی کال لاہور شہر کے داخلی اور خارچی راستوں کو کنٹینرز لگا کر بند کر دیا گیا بابو سابو انٹرچینج کو عام ٹرافک کے لیے بند کر دیا گیا ٹھوکر نیاز بیگ موٹر وے کو بھی ٹرافک کے لیے بند کر دیا گیا لاہور سیالکوٹ موٹر وے کو کنٹینر لگا کر بند کر دیا گیا اسلامباد اور دیگر شہروں کو جانے والوں کو مشکلات کا سامنا ہے موٹر وے کے راستے بند ہونے کے باعث جی ٹی روڈ پر دباؤ بڑھ گیا ہے اسی حوالے سے تفصیلات جان لیتے ہیں شاہد چودری سے شاہد تمام عام شہراؤں کو کنٹینر لگا کر بند کر دیا گیا ہے تو شہریوں کے لیے کون سے متبادل راستے موجود ہیں اور بتائیے گا کہ چونکہ احتجاج کی کال ہے تو کیا حالات دیکھ رہے ہیں جی بالکل آج منارے پاکستان پر پاکستان تحریکن صاحب کی طرف سے احتجاج کی کال دی گئی ہے اور دو بجے کا وقت کیا گیا ہے کہ دو بجے مختلف علاقوں سے کافلے جو ہیں وہ منارے پاکستان پہنچیں گے تو اس وقت یہ صورتحال ہے کہ منارے پاکستان کی طرف آنے والے راستوں کو جو ہے وہ بند کیا گیا ہے اکثر راستوں کی اس سائیڈ پر کنٹینر جو ہیں وہ کھڑے کر دیا گیا ہے اسی طرح بابو صاحب وہ انٹرچینج جو ہے اس کو بھی ٹرافک کے لیے بند کر دیا گیا ہے ٹھوکر نیاز بیگ کے ساتھ بھی جو ہے کنٹینر کھڑے کر دیا گیا ہے لیکن ٹرافک کے لیے اس کو بند کر دیا گیا ہے لہول سیالکوٹ موٹر بھی جو ہے اس کو بھی بند رکھا گیا ہے جبکہ جی ٹی روڈ جو ہے وہ ٹرافک کے لیے کھلی ہے لیکن وہاں پر ٹرافک کا دباؤ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے راشتارے کافلے کیونکہ عام جس نے شہر سے باہر جانا ہے اسلام آباد اور دیگر شہروں کی طرف بھی اگر جانا ہے تو ٹرافک کا دباؤ جو ہے اس وقت جی ٹی روڈ کے لیے بہت زیادہ بھر چکا ہوا ہے اگر لہول شہر کی بات کریں تو دس ہزار سے زائد پولیس اہلکار جو ہے سیکیورٹی کے حوالے سے جہاں وہ تائنات کیے جائیں گے اس وقت بھی جو سیکیورٹی ہے وہ ہائی الیرٹ ہے اس وقت شہر کی اندر کنٹینر جو ہیں بڑی تعداد کے اندر سائیڈ سڑکوں کے اوپر کھڑے کر دی گئے ہیں تاکہ کسی بھی قسم کی کوئی ناکھوشگوار صورتحال بنے تو اس کو کنٹرول کیا جا سکے تو یہی صورتحال جو ہے لاہور ریلوے سٹیشن کی طرح بھی کنٹینر جو ہیں وہ کھڑے کیے گئے ہیں اسی طرح شادرہ کی جانب سے آنے والے راستوں کے اوپر جو ہیں وہ کنٹینر کھڑے کیے گئے ہیں شادرہ کی جانب سے آنے والے راستوں پر بھی کنٹینر کھڑے کیے گئے ہیں شاہد چودری شکریہ آپ کا اسلامباد کی سیکیورٹی پاک فوج نے سنبھال لیا آرٹیکل 245 کے تحت وفاقی دار الحکومت میں فوج کائنات شہر اقتدار میں پاک فوج کا گشت وزارت داخلہ کے نوٹیفیکیشن کے مطابق فوج کو شنگھائی تعاون تنظیم سمٹ کے لیے تائنات کیا گیا ہے اسلامباد میں فوج 17 اکتوبر تک تائنات رہے گی ظلہ انتظامیہ کے ساتھ امن و امان قائم رکھنے میں معاونت کرے گی عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے خیبر پختون خواہ سے بھی پاک فوج کے دستے تائنات انتشاریوں اور مسلح جتھوں کے گرد گھیرہ مزید تنگ کر دیا گیا ہے اپڈیٹ کریں گے آپ کو کہ اسلامباد کی سیکیورٹی پاک فوج نے سنبھال لی ہے اور آرٹیکل 245 کے تحت وفاقی دار الحکومت میں فوج تائنات کر دی گئی ہے